اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے فرنس آج کیسے میں آپ کے لئے جس روم کا ریویو لے کے آیا ہوں اس روم کا نام ۱۳۳ ہے اور یہ میو آئی انڈرویڈ سکیورٹی پیج جو ہے فرس جنوری ٹونٹی ٹونٹی تھری کا ہے نیچے آپ کرنل ورجن بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ 4.19.157 پرف ہے اور سٹاک کرنل کے اوپر بیسٹ ہے باقی کی سپیسکیشن اور فیچر آپ کو ویڈیو میں آگے جا کے بتاتے ہیں لیکن ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پلے فرنس آپ سے چھوٹی چینل کی سپورٹ اور موٹیویشن کیلئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب ریو کیجئے گا ساتھ میں ہی بیل کے ایک آئیکن کو بھی لازمی پرس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ساتھ میں ہی میرے ٹیلیگرام چینل کو بھی فالو کیجئے گا کیونکہ بہت سر ایک ٹیپ اور ٹکس آپ کو ایک چینل کے ایک ہی پیج کے اوپر ڈاؤنلوڈ کے ساتھ مل جائیں گے چلے فیلیڈز ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کنٹرول سینٹر دکھاتا ہوں کنٹرول سینٹر کو آپ کو اس طرح نظر آئے گا اور یہاں پہ جو ہے وہ مانیٹ کی تھیمنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی مانیٹ کا جو کلر ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی سپیسکیشن اور فیچر کی بات کرتے ہیں سب سے ٹاپ کے اوپر اباوٹ ڈوائس میں یہاں پہ مائی ڈوائس میں آپ کو نیم وغیرہ جو سارے فیچر ہیں وہ انہوں نے آپ کو بتا دیئے ہیں سکیوٹی سٹیٹس جو ہے وہ فرس جنری ٹونٹی ٹونٹی تھری کا ہے اور اس کے بعد جو ہے سکرل اور موبائل نیٹ ورک میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پریفر نیٹ ورک ٹرائب جو ہے وہ لٹ یعنی کے فور جی تک سپورٹڈ ہے اور باقی اس کے بعد جو ہے وہ اڈوانس سیٹنگ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی فائی جی یہاں پہ ویو لٹ کی سپورٹ آپ کو نظ سپورٹڈ نہیں آئے گی اس کے بعد وائ فائی ہے اور وائ فائی میں آکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکٹ ورک ایکسلیریشن یعنی آپ ایک سے زیادہ وائ فائی کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی نیکٹ ورک ایکسلیریشن ہو سکے اس کے بعد فرنجس جو ہے بلوٹوٹ ہے اور یہاں پہ آپ بلوٹوٹ کے جو فیچر ہیں وہ میئی سٹاک والے دیکھیں گے کنیکشن ڈ شیرنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکشن ڈ ڈیوائی سے میئی شیر ہے کسٹ ہے پرنٹنگ ہے اور کس یوز نہیں کرتے تو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ اس کو آپ آف رکھیں تاکہ آپ کی بیٹری سیو رہے اس کے بعد ایرپلین موڈ ہے پورٹبول ہارسپورٹ ہے وی پی این ہے پرائیوی ڈینس ہے اور بہت سارے یہاں پہ آپ فیچر دیکھ سکتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس ہے وہ والپی پر ان پرسلانیزیشن ہے وہ کچھ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا لاؤسکرین اور جو آپ کو ہوم سکرین ہے وہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گی always un display ہے یہاں پر اور اس کے بعد جو ہے یہ لاک سکرین کے اوپر آپ کو clockی format کیسی نظر آئے گی وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو change کرتے ہیں honor info بھی آپ یہاں پر جو ہے وہ adjust کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس icons ہیں اور icons جتنے بھی آپ نے یہاں پہ icons کے size وغیرہ کو change کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہیں آپ more icon میں جا کے تو icons وغیرہ جو اپنے 3 سے یہاں پہ select کر سکتے ہیں نیکس دیچے ہمارے پاس ring tone ہے نوٹفکیشن ہے الارم ہے ایفیکٹس ہے اور ایفیکٹس میں آپ کو تھری ٹائپ کی پلس بلو پلس ریڈ اور سٹار لائٹ یہاں پر نظر آئے گی یہاں پہ فونس ہے اور تھیمز بھی آپ کو کچھ اترے سے نظر آئے گی اس میں اب فائنڈ مور میں جا کے مائی اکاونٹ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ اپنے تھیمز وغیرہ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فرنز اگر آپ مائی اکاونٹ میں آتے ہیں اور یہاں پہ تھیمز پہ آتے ہیں تو ہاں پہ امپورٹ پہ جا کے آپ جو ہے وہ ڈاٹ ایم تھیز ایٹ کی فائلز کو امپورٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ تھرڈ پارٹی تھیم بھی آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں نیسٹ ہمارے پاس یہاں پہ آلویز اون ڈسپلی ہے جس کے برے میں تھوڑا سمیں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد نوٹفکیشن ایفیکٹس ہے اس میں اینیمیشن وغیرہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سلیپ ہے ریس ٹو ویک ہے ڈبل ٹیپ ٹو ویک اور ٹرن آف سکرین ہے ورلڈ ڈیوائی سیز لاغ ہے پاور مینیو ایکسس ہے گلیس آف ایمی آئی ہے لاک سکرین ہے کلاک فارمیٹ ہے سائٹ پینل شارٹ کٹ ہے اور چارجنگ اینیمیشن جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے فلو گلو اور ویو میں ملے گا لاؤنج کیمرہ ہے اور پاکٹ موڈ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ڈسپلی کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ کو شیڈول ڈارک موڈ بریٹنس لیول ریڈنگ موڈ بھی ملے گئے یہاں پہ آپ کو کلر سکیم بھی مل جائے گی جس کو آپ کسی بھی لیول پر سلیکٹ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کو وی ویڈ سیچولیٹر اور اڈوانس سیٹنگ نظر آئے گی ای ای ایمیج انجن کے اندر آپ کو ای 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 ڈی آر انہیسمنٹ ملے گی اس کو آپ آن اوف کر سکتے ہیں ای 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 ایم سی کے اندر بھی آپ آن اوف کر سکتے ہیں نیکس جو ہے وہ آپ کو فون سیٹنگ وغیرہ آٹو روٹیشن سکرین وغیرہ آپ کو مل جائے گی اس کے بعد ساؤنڈ اینڈ ٹچ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے آپ کو میو سٹاک والا یہاں پہ سب کچھ ملے گا اور ساؤنڈ ایفیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آیا آپ کو ڈال بائی آئی ایٹمس کا ہی ملے گا اور کسی بھی قسم کا ساؤنڈ ایفیکٹ آپ کو یہاں پہ نہیں ملے گا نیکس ہمارے پاس نوٹفکیشن ہے جس کے اندر آپ ایپ نوٹفکیشن وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نوٹفکیشن شیڑ میں جا کے تو انڈروائیڈ اور میو آئی کو یہاں پہ نیچے سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں نوٹفکیشن سٹائل میں اور ایکسپینڈڈ ٹاپ نوٹفکیشن ہے اور شو ویدر بھی آپ کو یہاں پر شو ہو جائے گا کنٹول سینڈر سٹائل کچھ آپ کو اس طرح سے نظر آگے اس میں اول سٹائل اور نیو ورزن آپ یوز کر سکتے ہیں ایڈیشنل کارڈ ہے اور سٹیٹس بار کے اندر آپ کو یہ والے فیچر ملیں گے سٹیٹس بار کی کوئی کسٹمائزیشن بھی یہاں پر موجود نہیں ہے اس کے بعد فرنڈز یہاں پہ ہونسکرین کی بات کریں یعنی لاؤنچر کی تو لاؤنچر کچھ آپ کو اترے نظر آئے گا اور ڈیفارڈ لاؤنچر آپ کا یہی ہے اور ہونسکرین کے اندر آپ کو جو ہے وہ انیمیشن سپیڈ جو ہے فاسٹ بیلنس اور ریلیکش میں ملے گی انیمیشن ریٹ آپ کو ملے گا اور باقی جو ہے یہاں پہ نیوگیشن سسٹم وغیر آپ کو ملے گا جو کی گیسٹر اور بٹن وغیرہ سے ہے اور بٹن وغیرہ کی آپ کو نیچے باقی بھی آپشن مل جائیں گی ساتھ میں ایک انٹریبیشن جو ہے وہ یہاں پہ ابکاشی اور باقی جو ڈیویلپرز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اور ان کے جو ڈیویلپرز ہیں ان کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد فرنڈز یہاں پہ ہونسکرین وغیرہ ملے گی آپ کو ایپ فارل ہے اور باقی بھی بہت سارے فیچرز ہیں یہاں پر جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہونسکرین لی آؤٹ جو ہے وہ آپ فور بائی سکس سے لے کے تو نائن بائی سکسٹین تک نائن بائی سکسٹین تک یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد فرنڈز یہاں پہ آتے ہیں پاسفارڈ سکیورٹی میں سکرین لاک فنگر پرینڈر لاک فیس ان لاک اور بلوٹس ڈیوائس وغیرہ یہاں پہ موجود ہیں نیکس ہمارے پاس سیفٹی ان امرجنسی ہے وہ کچھ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گی اور پریویسی پروٹیکشن آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اور پروٹیکشن کے اندر آپ کو یہ سارے فیچر یہاں پر مل جائیں گے اس کے بعد جو ہیں وہ بیٹری کی بات کرتے ہیں تو بیٹری کچھ آپ کو اس طرح سے سٹاک میری پیلی ملے گی اور اگر آپ لیٹ پر سوائب کرتے ہیں تو آپ اپٹیمائز چارجنگ آپ کو مل جائے گی یہاں پر اور ایپس کی بات کریں تو یہاں پہ سسٹم ایپ ہے ایپس ہے پرمیشن ہے اور ایپ لوگ آپ کو یہاں پر مل جائے گا نیچ ہمارے پاس ایڈیشنل سیٹنگ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ٹائم لینگوی انپوٹ ریجن وغیرہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں بہت سارے ریجن ہے جس میں سے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور پریفرنس کے حساب سے سلیکٹ کر سکتے ہیں ایکسیسیبیلٹی ہے کچھ چھوٹکٹ ہے کیک بال ہے اور کلیر سپیکر یہاں پہ موجود ہے سپیشل فیچر کے نظر فلوٹنگ ونڈو ہے میموری ایکسٹینشن ہے جس کو فائل جی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اسٹارٹ کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ انٹرپیز موڈ بھی یہاں پہ آپ کو مل جائے گا نیچ ہمارے پاس سکرین ٹائم ہے اور یہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا پوٹ یور فون اوے وغیرہ اور اس کے بعد جو باقی فیچر ہیں وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں شاومی کا اکاؤنٹ ہے یہاں پہ گوگل ہے اکاؤنٹ سنگ ہے اور شارٹ وغیرہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا تو یہ تو فرینڈز ہو گئی فیچرز کی بات اب نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم پلے سٹور کی تو پلے سٹور جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ اگر سیٹنگ میں جاتے ہیں اب آرڈ میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو پلے ملے گی یہاں کے پر اور اس کے بعد جو گوگل فوٹوز ہے اس میں آپ کو فیچرین جی بی کی یعنی کہ ڈیفائل سٹوری ملتی ہے کسی کریم کی پکسل کی سکوف ہی نہیں ہے آپ انلیمیٹڈ سٹوریج یہاں پر یوز نہیں کر سکتے اور ڈی آر ایم انفو کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو وائیڈ وائن سی ڈی ایم لیول ون کے اوپر مل جائے گا نیچ نمارے پاس جو ہے وہ بنچ مارک وغیرہ کا یہاں پہ ریزلٹ وغیرہ ہے جو کہ تری ڈی بنچ مارک کے اوپر یہاں پہ وائیڈ لیف ایکسٹریم کے اوپر وان ٹو زیرو نائن اور وائیڈ لائف کے اوپر فور ٹو وان سکس آپ کو ملے گا گی بینچ مارک کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو نائن ایٹ فور سنگر کول کے اوپر اور تری وان سیون سیکس ملٹی کور کے اوپر آپ کو ملے گا نیچ ہم بات کرتے ہیں فرینڈز یہاں پہ جو ہمارے پاس سی پیو تھروٹلنگ ہے تو اس کا میں نے سکرین شوٹ لیا ہوا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلاک سپیڈ ہے وہ یہاں پہ ٹو پوائنٹ سیون فور گیگا ہٹس لیٹ کی گئی ہے اور سی پیو تھروٹلنگ جو ہے وہ نائنٹی ون پرزنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ پرفارمنس جو ہے وہ میکسیمم ٹو لیک سکین ہنڈرڈ سکسٹین تھاؤزن فور ننڈرین فیفٹی جائی پی ایس ایوریج ٹو لیک تھری تھاؤزن ڈیرو تھرٹی جی آئی پی ایس اور مینیمم جو ہے ون سیونٹی 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 جی آئی پی ایس مل جائے گا آپ کو تو یہ تو فرینڈز ہوگی پرفارمنس وغیرہ کی بات اور اس کے بعد جو ہے وہ تیمز کے بارے میں انہوں نے آپ کو بتا دیا سکیورٹی کی ایپ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح سے ملے گی یہاں پہ ہیڈن ایپ وغیرہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اور اگر گیم ٹربو کی ہم بات کریں تو فرینڈز گریم ٹربو آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اور یہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ سیٹنگ میں جا کے کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ پرفارمنس وغیرہ اور پرفارمنس موڈ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں نیکس جو ہے وہ گیم ڈو نال ڈیسٹرپ موڈ ہے اور اس طرح کے فیچر جو ڈیفالٹ یہاں پہ ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے نیکس ہم بات کریں گے فرینڈز پب جی کی تو پب جی جو ہے وہ آپ کو بہت سموت یہاں پہ کھیلنے کو ملتا ہے کسی قسم کا لیگ نہیں ہے اور کسی قسم کا بھی یہاں پر جو ہے وہ ٹچ انڈرنسپونسیو نہیں ہے بہت ہی رسپونسیو ہے میں نے ایک دو میچ کھیلے ہوئے اور جو گیم پلے ہے وہ بہت زبردست ہے کسی قسم کا بھی لیگ نہیں ہے یہاں پہ اور ساتھ میں یہاں پہ آپ کو گیم ٹربو مل جائے گا جس میں آپ پروفائلز کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ پرفارمنس اور بیلنس کے اوپر آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں وائٹ چینجر بھی آپ کو مل جائے گا جس میں اریجنل گرل وومن کارٹون ریبورٹ اور مین وغیر آپ کو مل جائے گا اور یہاں پہ پب جی کی اگر ہم بات کریں سیٹنگ کے اندر جاتے ہیں سیٹنگ کے اندر آپ کو جو گرافکس اینڈ آڈیو ہے وہ سموت ایکسٹریم کے اوپر ملے گا یہاں پر فرینڈز آپ کو ایک اور فیچر ملے گا یعنی کہ جب آپ آئیکن کو لانگ پریس کرتے ہیں تو آئیکن کو آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور کسی قسم کا بھی آئیکن یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں وان بائی وان ٹو بائی ٹو اور وان بائی ٹو اس کو میں چینج کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے نظر آئیں گے آپ کو یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یہاں پہ اور جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد یہ آئیکن کی شیپ آپ کو یہاں پر چینج مل جائے گی یہ دکھیں یہ سیٹنگ کے آئیکن کی چینج ہو گئی یہاں پر شیپ اور یہ فیچر یہاں پر انیبل ہے ابھی تک یہ چند کسٹم رومز ہے جن کے اندر انیبل ہوا ہے بہرحال یہ یہاں پہ انیبل ہے اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز میں آپ کو یہاں پہ پاور مینوی دکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح سے آپ کو پاور مینوی نظر آ گا اوپر کی طرف کریں گے تو پاور آف اور نیچے ریبوٹ ہوگا اور والیم پینل جو ہے وہ کچھ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا تھری سلیڈر کے ساتھ جس میں ڈونا ڈسٹرب اور سائلنڈ موڈ آپ کو ملے گا جس کو آپ انیبل کر سکتے ہیں اور ٹائمر کے ساتھ یہاں پر اویلیبل ہے باقی بات کرتے ہیں کیمرے کی تو کیمرے کی ہم بات کریں گے لیکن کیمرے کا پہلے ہم ورزن چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ کیمرہ آپ کو جو ملے گا وہ فور پوائنٹ فائنٹ اویلیبل 018501 ہے اور اس کے بعد کیمرے کا میں اوپن کرتا ہوں لیکن کیمرے کو جیسے ہی میں اوپن کروں گا میری جو وائس ہے وہ لو ہو جائے گی اس لئے آپ اپنے والیم کو ریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری اچھی طریقے سے بات سنائی دے سکے تو چلیں فرنڈز کیمرے کا ریویو کرتے ہیں کیمرے میں آپ کو کیا ملے گا کیمرے میں آپ کو جو سٹاک کیمرہ ہے وہ ملے گا لائکا کی سپورٹ یہاں پہ یا لائکا کی کیمرہ آپ کو نہیں ملے گا فوٹوز کے اندر یہاں پ آپ کو گائیڈ لائنز وغیرہ ہے میکرو ہے ٹیلٹو شیفٹ ہے ٹائم برسٹ ہے اور گوگر لائنز وغیرہ ملے گا فرنڈز یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ فور کے تھرٹی ایف بیس تک کی سپورٹ ملے گی ڈاکومنٹ پروٹیکشن یہاں پر آپ کو مل جائے گی اور پرو موڈ کے اندر آپ کو فرنڈز ایکسپوردر ویریفکیشن وغیرہ مل جائے گا جبکہ یہاں پہ ہم اگر سلو موشن کی بات کریں مور کے اندر جا کے تو سلو موشن بھی آپ یہاں پہ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں کسی قسم کا بھی یہاں پہ کریشنگ وغیرہ کا ایشو نہیں ہے آپ بہترین طریقے سے سلو موشن جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو فرنڈز یہ تھی آج کے میری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو فریز چینل کی سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں ہی بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکیں ساتھ میں ہی میرا ٹیلگرام چل کو بھی فالو کیجئے گا کبورٹ گا تینکویو فراجنگ پریس ٹیک کیر اللہ حافظ